اسلام علیکم میں یوٹیو فاملی اللہ پاک آپ کی زندگی کو بھی اسی طرح سے رنگین اور خوبصورت بنائیں جیسی یہ سبتیں ہیں تو بس میں نے آج آپ کو سکھانا ہے کہ مزیدار سا پاستہ بنانا تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم میکرونی کو بوائل کریں گے میکرونی کے لئے میں نے پانی جو رکھا تھا اس کے اندر میں نے آئل ڈالایا اور تھوڑا سے نمک ڈال کے دو کپ میکرونی کے ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لینا ہے اور آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائے جب تو اس کو آپ نے سٹرین کر دینا ہے اور چھاننے کے بعد آپ نے ایک دفعہ ڈھنڈا پانی گزار دینا ہے تاکہ یہ چپ کے نہیں اور اب ہم تیار کریں گے اس کا وائٹ ساوس تو میں نے یہاں پر ڈالا تھا ایک ٹیبل سپون آئل کا اور اس کے اندر چھوٹا والا جو ہے وہ ٹی سپون میں نے گارلک پیسٹ ڈالا تھا اور دو ٹیبل سپون بالے ہیں میں نے میادے کے اور اس کو آپ نے براؤن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دودھ ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اور چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنے ہیں وائٹ ساوس جو ہے وہ آپ نے اس کی کنسسٹنسی کو چیک کر لینا ہے میں نے یہاں پر جو ہے وہ تین کپ دودھ کے ایڈ کیے تھے اور تین کپ آپ نے تھوڑے تھوڑے کر کے ایڈ کرنے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ساوس آپ کا کتنا تھک بن رہا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو مسلسل چمچ کو ہلاتے رہنا ہے میں نے یہاں پہ ایک کنور کیوب ڈالا ہے بلیک پیپر ڈالی ہے اور میں نے اوریگینر ڈالا ہے اور پارسلے ڈالا ہے اس سے بہت زیادہ جو ٹیسٹ ہے وہ بوسٹ ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے دالی گئے تھوڑی سی چلی فلیکس اور آپ یہاں پہ اس کو اپنے ٹیسٹ کے اقوارنگ ارجسٹ کریں گے بس میں نے یہاں پہ مزریلا چیز جو ہے وہ کش کی تھی اور یہ میرے پاس تقریباً ہاف کپ تھی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تاکہ اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ چیزی بنی اب اب اس کا چکن تیار کریں گے اس کے اندر میں نے ایک چمت جو ہے وہ آئل کا ڈال کے اس کے اندر ہاف ٹی سپون جو ہے وہ گارلک پیسٹ آل ہے اور جو چکن تھا وہ میرے پاس ٹو وفٹی گرامز تھا وہ ڈال کے آپ نے اس کو پکا لینے جب چکن کا کلر تھوڑا چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر چلی ساس اور کیچپ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو کوک کرنا ہے یہ پانچ سے سات منٹ کے اندر جو ہے وہ کوک ہو جائے گا یہاں پہ اب میں نے اس کے اندر جو ہے وہ شملا مرچر ڈالی ہیں جس میں میں نے ریڈ والی گرین والی اور یلو والی شملا مرچ لی تھی تینوں کلرز کی لے کے اس کو میں نے جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا دیکھیں کتنا مزیدار سا رنگین سا کلر آ رہا ہے اور تھوڑے سے پیاس تھے کٹنگ کیے وہ بھی ان کی شیپ آپ نے ایک ہی طرح کی رکھنی ہے اور وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہمارا سیزلنگ سا چکن جو ہے وہ تیار ہو گیا اب ہم اس کو لیئر جو ہے وہ لیئرز لگا دیں گے تو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہم نے میکرونی بوئل کی تھی اس کی لیئر لگائی گیا اس کے اوپر میں نے رنگ برنگی سبزیوں والا چکن تیار کیا تھا اس کی لیئر لگائی گیا اور اس کے بعد ہمارا جو وائٹ ساوس ہوگا ہم نے اس کو سپریڈ کرنا ہے اور اس سے اتنا زیادہ کریمی ہمارا پاسٹا بنتا ہے یقین مانے کہ بزار سے زیادہ یمیت پاسٹا بنے گا اور بہت ہی آسانی سے آپ اس کو گھر بھی بنا سکتے ہیں بلیک آلیفز میں نے یہاں پہ سپریڈ کی ہیں اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہیں آلیفز کو تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور موزریلا چیز جو شرڈ کی تھی اس کی ایک لیئر لگا دینی اسی طرح آپ نے لیئرز کو ریپیٹ کرنا ہے اور ارگینو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ڈالا ہے تھوڑا سا پارسلے ڈالا ہے اور پھر سے میں نے اس کے اوپر میکرونی کی لیئر لگانی ہے ان لیئرز کو آپ نے اسی طرح سے ریپیٹ کرنا ہے پہلے میکرونی کی لیئر ہوگی then chicken کی لیئر ہوگی and then top with the white sauce اور white sauce کے ساتھ ٹاپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھر سے اور ارگینو اور پارسلے کے ساتھ ٹاپ کر دینے میں اپنی ریسپیز کو بہت ہی آسان طریقے سے بناتی ہوں تاکہ جو لوگ بالکل سٹارٹ کر رہے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اگر ان سٹیپس کو فالو کریں گے تو وہ اسی طرح کی مزیدار ریسپیز گھر پہ بنا سکتے ہیں آپ کو بالکل ریسٹورنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھروں پہ ہی اپنے بیٹھ کے اسی طرح کی مزیدار ریسپیز دنا سکتے ہیں اب میں نے جو ہے اس کو ٹاپ کر دیا ہے وائٹ ساوس اور آلیفز کے ساتھ یہاں پہ آپ نے زیادہ ساری جو ہے وہ چیز سپریٹ کرنی ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ اچھی سے ٹاپ کریں گے چیز کے ساتھ اور دن اس پہ پارسلے اور ارگینو چھڑکیں گے تھوڑا تھوڑا اور پھر چلی فلیکس بھی میں نے یہاں پہ ڈالیں گے تھوڑی سی اور پھر ہم نے اس کو کرنا ہے بیک بیکنگ ٹائم ہے آپ اگر اس کو اون میں بیک نہیں کرنا چاہتے تو پتیلی کے اندر بھی بیک کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اون کے اندر پندرہ منٹ کے لئے اس کو بیک کیا ہے اور آفٹر ففٹین منٹ سے آپ کا ماجیکل مزیدار یمیہ سپاستہ تیار ہو گیا ہے دیکھیں بالکل ریسٹرنٹ جیسا لگ رہا جیسا آپ آرڈر کرتے ہیں بالکل ویسا بس اس کو سرف کریں اور انجوائے کریں اور اسی طرح کی مزید مزیدار ریسپیز کے لئے میرے چانل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ